اس چینل نیم ہے وسی مکرم 2021 سبسکرائب می چینل ویڈیو سبسکرائب ویڈیو فیصل آباد آج شبو سے ٹرائل شروع ہے بہت زیادہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں بہت زیادہ رشتہ وہی جو روٹین ہماری ہوتی ہے وہ آتے ہیں سب کو سٹینڈز میں رکھتے ہیں تاکہ باری باری ان کو اندر لائے جائے لیکن آج شبو جاتے ہی سب سے پہلے اب ان کی روٹین یہ گیٹ توڑتے ہیں گیٹ توڑ کے سارے اندر آ جاتے ہیں اور پھر ان کو مینج کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مشکل تو بہت آتی ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ ہر بچہ وہ اپنے ٹرائلز کے پروسس سے گزرے اور جو ٹیلنٹیڈ بچہ ہے وہ مس نہ ہو جائے اسی لئے آج صبح سے اس سلسلہ جاری ہے آدھے سے زیادہ اس سے بھی سکسٹی پرسن لوگ ان کے ٹرائلز ہو چکے ہیں فلو اتنا تیز ہے فائم منٹس کے اندر اراؤنڈ ہنڈر بچہ جو ہے وہ پروسس سے گزر جاتا ہے اور اس میں ریشو جو ہے بینڈ جس کو ملتا ہے وہ اپنا نام ریجسٹر کراتا ہے کل کے شارٹ لسٹ پلیئز کے لئے لیکن وہ بھی رفلی کوئی دو سو تین سو بچوں کے بعد ایک ایسا ٹیلنٹ ملتا ہے جو سیلیکٹ ہوتا ہے تو آج جو ہزاروں لوگ آئے ان میں سے شام تک ابھی تک ہمارے پاس ساڑھے تین سو یا تین سو راؤنڈ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شارٹ لسٹ ہوتے ہیں دوسرے دن اور جب دوسرے دن یہ آئیں گے تو یہ پروسس جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ جائے گا ایک طرف وہ جو جو آلڈی سیلیکٹڈ لوگ ہیں جو آج جن کو بینڈز ملے ہیں اور کل جو نئے بچے آئیں گے وہ میری لیفٹ پہ جو ہمارے نیٹس ہیں وہ ادھر ٹرائز دیں گے اور جیسے جیسے وہاں سے فیلٹر ہو کے بیسٹ ٹیلنٹ ان ٹری ہنڈر یا ٹری فٹی جو بھی آج شام کو سیلیکٹ ہوں گے ان کو جوائن کریں گے اور پھر جو ہے وہ سیکنڈ سٹیج شروع ہوگی اس میں چیلنج ہی ہوتا ہے کہ ہم نے ساڑھے تین سو سے چار سو سے نیچے تین سو پہ آنا ہے دن ٹو ففٹی ٹو ہنڈر وان ہنڈر فٹی اور آج سا آج سا جب یہ پروسس قریب آتا جاتا ہے اس میں آپ کے کوچز کے جو ہیں وہ سوال بھی مشکل ہوتے جاتے ہیں اور ان کے جواب بھی ان کو مشکل سے دینے پڑتے ہیں کیونکہ جب آپ پہلی سٹیج میں آتے ہیں تو اس میں صرف کوچز یہ دیکھتے ہیں کہ بیسک ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے اور وہ اتنا آسان ہے جو لوگ سن رہے ہیں وہ سمجھ ان کو میں تھوڑی کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ اس کا طریقہ کاری ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کسی کا بھی ٹیلنٹ اگر دیکھنے جاتے ہیں تو دس سیکنڈ سے کم عرصے میں آپ جو بیسک ٹیلنٹ کا پتہ چلا سکتے ہیں وہ چاہے سنگنگ ہے ایکٹنگ ہے یا بالنگ ہے یا بیٹنگ ہے یا کوئی بھی سپورٹس ہے تو اسی لئے پہلا ہمارا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بچے میں بیسک ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے جب وہ بیسک ٹیلنٹ سے آگے آتا ہے تو پھر سکل کی باتیں ہوتی ہیں پھر انڈ سٹیج کی اوپر آکے ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ سپینرز ہیں تو آپ گوگلی کر کے دکھائیں فلپرز کر کے دکھائیں فاس بولرز ہیں تو ان کو یورکرز سلور وانز کنٹرول آپ کا کتنا اچھا ہے بیٹنگ میں بھی شروع میں تو آپ آگے اپنے بیسک ٹیلنٹ میں لیکن جیسے جیسے آپ قریب جاتے جاتے ہیں ٹیم کے شارٹ لسٹ ہوتے جاتے ہیں تو انڈ میں آپ کو پھر امپروائزیشن کرنی پڑتی ہے سپینرز کو فیٹ آف یوز آف فیٹ کیسا ہے آپ کا آپ فاس بولرز کو کس طرح سے کھیلتے ہیں تو اس سارے پروسس کے بعد ایک بچہ جو ہے وہ چھے سے سات دفعہ سٹیجز تیہ کرتا ہوا سولہ کی ٹیم تک پہنچتا ہے دیکھیں لاس سٹی ہے اب اس میں کال آخری دین ہے ٹرائلز کا اور جتنے ہمارے پاس چھبیس کوچز ہیں بچارے اب وہ حالت ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں اب تو کھڑا بھی نہیں ہو جاتا سویلنگ ہو جاتی ہے شام تک پاؤں میں اور ٹانگوں میں کیونکہ یہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں آپ کو فیزیکل اور منٹلی ہر وقت الرٹ ہونا پڑتا ہے کیونکہ ہر کوچ کے پاس ہر تین منٹ بعد ایک نیا بچہ آتا ہے اور ایک بچے کا مطلب یہ ہے کہ تین پوزیشنز میں تین کوچز ہیں بیٹسمن آتے ہیں کئی تو ایک منٹ دو منٹ کے اندر آپ کو دو دو تین تین بیٹسمن ہیں ان کو آپ نے چیک کرنا ہے اور ان کا بیسک ٹیلنٹ جو ہے اس کا پتہ چلانا کہ وہ ہے یا نہیں ہے اسی طرح بولرز ہیں تو چار بولرز فاسٹ ہیں تین سپنرز ہیں تو ایک دم سے ایک جو ہے دیزنگ نیٹک کوٹ جو صرف سپنرز کو دیکھ رہا ہے ان تین میں سے اس نے ہر ایک کو دیکھنا ہے اور پھر اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ بیسک ٹیلنٹ اس میں ہے یا نہیں ہے دیکھیں بہت مزہ آیا پچھلے سال جو جیز رائزنگ سٹار شروع ہوا تھا اس میں اس کے تین پارٹنر تھے اس میں جیز جیو اور لاہور کلندر اس سال بہت سارے پارٹنرز اور جڑے ہیں اور سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ جو اونرشف جس طرح سے سپانسرز نے لی ہے جس طرح سے اون کیا انہوں نے